اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج میرا لیکچر نمبر آٹھ ہے اور ٹوپک ہے دل کی بیماریاں اور صحت کی علامتیں میرے پاس فیڈبیک آ رہا ہے کہ میں اپنے لیکچروں کو چھوٹا کروں میں پوری کوشش تو کرتا ہوں کہ میں اپنے لیکچر کو دس مین سے چھوٹا کم رکھوں اور اگر میں مزید چھوٹا رکھا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بات کو آپ تک پہنچا نہیں سکوں میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک ٹوپک کے اوپر ایک بات کروں میں ایک لیکچر کے اندر اور وہ چیز میں کنوے کر دوں آپ کو اور میں زیادہ باتیں ایک لیکچر میں شمار نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نہ ہو کہ وہ ریٹینشن پاور نہ ہو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پھنے چھوٹا لیکچر کو اور مزید چھوٹا کر سکوں تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے دل کی بیماریاں اور صحت کی علامتیں اللہ تعالی نے ہر ایک عضو کوئی کام کے لیے بنایا ہے جس طرح ہم سے اور ہر عضو کی ایک تخلیق ایک خاص مقصد کے لیے کی گئی ہے وہ کام وہ عضو ہی کر سکتا ہے مثال کے طور پر یہ جو ہاتھ ہے ہاتھ کا کام چیزیں پکڑنا ہے اگر وہ ہاتھ وہ چیزیں نہیں پکڑ سکے گا یا وہ کمزور ہو جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہاتھ جو ہے بیمار ہے اسی طرح آنکھ کی بیماری ہے کہ وہ اس کو دیکھنا کم ہو جائے دیکھ ہی نہ پائے تو ہم کہیں گے آنکھ کمزور ہے بیمار ہے اسی طرح دل کا مرض یہ ہے کہ وہ اپنے مقصود فیل سے آجز رہ جائے جس کے لیے اللہ تعالی نے اس کو تخلیق کیا ہے اور دل کا کام ہے کہ وہ علم حکمت اللہ تعالی کی معافرت اللہ تعالی کی محبت اس کی عبادت اس کے ذکر سے لذت حاصل کریں اسے اپنی ہر خواہش پر ترجیح دینا میرے اپنی خواہشات اور اپنے عادت سے سے مدد لینا ہے قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَأَنْسَا إِلَّا لَا يَعْبَدُونَ پارہ نمبر ستائیس رکور نمبر دو آیت نمبر چھپن اور میں نے جن اور انسان کو اسی حواظ پر پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں اس پوری قرآن شریف کے آیت میں صاف ہو گیا کہ قرورت عداد میں جن قرورت عداد میں انسان جو پیدا کی ہیں وہ صرف ایک ہی مقصد کیلئے پیدا کی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اگر ہم اسی مقصد پر فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیدا اللہ تعالیٰ جس کام سے کیا وہی نہیں کر پا رہے ہیں اور جیسا ہمارے ہر کام میں ہم اگر کو آفیس جاتے ہیں یا بیزنس کرتے ہیں اپنے بچوں کے پرورش کرتے ہیں یا ہماری بہنیں اور بیٹیاں کچن میں کام کرتے ہیں اپنے اپنے فیملی کے لیے کام کرتے ہیں وہ صرف مقصد سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے کام کرنا کیا وہ ہماری عبادت کے درجے میں کاؤنٹ ہو بحال ہر عوضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی فائدہ مقصود ہے قلب کا مقصود فیل جو ہے حکمت اللہ تعالیٰ کی معافرت ہے اور نفس انسانی کی خصوصیت وہی ہونی چاہیے جس سے وہ باقی جانوروں سے انتیاز حاصل کر سکے کیونکہ کھانا پینا دیکھنا اور باقی چیزیں جانور بھی کرتے ہیں لیکن انسان کے پاس خوبی ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے وہ اپنے دماغ کا اسعمال کر سکتا ہے وہ اشعہ کی حقیقتوں کا ادھراک کر سکتا ہے یہ حقیقت اس کے اشعہ کی اصل ہیں ان کے موجود اور بنانے والے کا مورفرت ہے اگر کوئی شخص کسی شئے کا علم رکھتا ہو لیکن اس کے بنانے والا اس کا اجاد کرنے والا اس کا پرگرامر اس کو نہیں جانتا ہوگا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس اشعہ کی حقیقت نہیں واقع نہیں جانتا محفرت کے علامت محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محفرت رکھے گا اسے محبت بھی کرے گا اور محبت کے علامت یہ ہے کہ اس پر دنیا کی کوئی بھی محبوب چیز کو ترجیح دے گا یہ قرآن شریف کے طویل آیت ہے جس میں پارہ نمبر دس روکر نمبر نو آیت نمبر چوبیس ہے اور اس میں کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے بیویاں تمہارا کنبا وہ مال جو تم نے کمائیا ہے وہ تجارہ جس میں نکاسی ہوئی یہ ایک کا ڈر ہے تمہیں وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جدو جہد کرنے والوں سے زیادہ پا رہے ہیں تو تم منتظر رہو اس قرآن شریف کے آیت میں صاف کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اگر ماں باپ سے اپنے بچوں سے اپنے اولاد سے اپنے بیوی اپنا کنبا اپنا مال ایمین کہ ہر چیز اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پا رہی ہے تو اب تم منتظر رہو تو یہ اللہ تعالی نے وارننگ دے دی ہے کہ بھئی مطلب یہ کہ پھر تمہیں پھر اللہ تعالی سے نرازگی مول لینے پڑے گی اللہ تعالی کی اللہ آپ سے نراز ہوگا جس کے دیم میں اللہ تعالی کی سوا کسی اور چیز کی محبت ہے تو اس کا دل بیمار ہے تو یہ جو انڈرلائن سٹیٹمنٹ ہے امام غزاری کتاب ایام مدون میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالی کی سوا کسی اور چیز کی محبت ہے تو اس کا دل بیمار ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے میدے میں روٹی کے علاوہ کسی اور چیز گئی ہو تو میدہ بیمار ہو جاتا ہے اور یہ قلب کے امراض کی علامتیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلب بیمار ہے تو یہ چیز آپ پتہ چل گئے اگر آپ کا دل ہے اگر دل میں آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے آپ کو اللہ کی معافرت حاصل نہیں ہو رہی ہے اور اللہ تعالی سے آپ کو اتنے قریب نہیں ہوئے کہ آپ کو اللہ تعالی سے پیار اتنا زیادہ ہو جائے کہ ہر چیز پر آپ فوقت دل لگیں تو اس کا مطلب یہ دل آپ کا بیمار ہے دل جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں جسم میں بہت سے بیماریاں ہوتی ہیں اسے طرح دل کے بھی بہت سے بیماریاں ہیں دل کے چیزا چیزا بیماریاں وہ یہی ہیں کہ آپ کا غصہ ہے آپ کے خواہش ہے آپ کا دنیا سے محبت ہے آپ کا بغز لینا کینا حسد رونیت اور آپ کا نفس پسندی ایک لمبی تفصیل ہے دل کے بیماریوں میں جس طرح سے جسم کے بیماریاں ہیں آپ کو نظبہ بخار آپ پہ بہت کچھ کینسر وغیرہ بھی چیزیں آگئیں ہیں جس طرح سے دل کی جسم کے تمام بیماریوں کا علاج الگ لگ ہے اسی طرح دل کے تمام بیماریوں کا علاج بھی الگ لگ ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی آپ کی بیماری کو دیکھے آپ کی بیماری کی انٹینسٹی دیکھے آپ کی تبیعت دیکھے آپ کی عمر دیکھے وہ دوائن تجیز کرتا ہے اسی طرح دل کے بیماریوں کو بھی کہ وہ جیسے غصہ کہتا ہے بچپن سے آپ کے اندر ہوتا ہے تو وہ زیادہ راسک ہوتا ہے جبکہ کہتے ہیں خواہش ہے جو وہ آپ کے دس سال کی عمر کے بعد یا سات سال کی عمر کے بعد آپ نے پیدا ہوتی ہے تو خواہش کی عمر زیادہ کم ہے مقابلے غصے میں تو پھر غصے کا علاج زیادہ مشکل طریقے سے ہوتا ہے تو بعض امراض اتنے مخفی ہوتے ہیں کہ مریض کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا بہت بہت کہ امراض کا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ صاحبی مریض کو اپنے مریض کا پتہ بھی نہیں چھتا اس لیے کہ وہ ان سے غفلت بڑھتا ہے اگر مریض کا حال جان لے تو اس کی دوہ کی تلخی پر صبر کرے اور ہمت نہ ہارے اس لیے دل کے مریض کے دوہ شہوتوں کی مخالفت ہے خواہشوں کی مخالفت ہے تقریف کرنی لینی پڑتی ہے جدوجہت کرنی پڑتی ہے مجاہدہ کرنا پڑتی ہے جس کی تقریف جان کرنی کی تقریف سے زیادہ سرک سمجھی جاتی ہے دل کی بیماری کا مالج پہلی علمہ ہوا کرتے تھے یہ ایام الودین کا پیلگراف پڑھ رہا ہوں میں بیماری کا علاج مالج ہوا کرتے تھے لیکن ان کے قلوب خود بیماریوں مختلع ہیں جب وہ اپنا ہی علاج نہیں کر پاتے تھے دوسری کا علاج کیا کریں گے اس عدوار سے دل کا مرد سنگین اور لا علاج بن گیا ہے دل کی بیماریوں کا علاج کا انہی مٹ چکا ہے نہ ان کو بیماری اس پر سمجھنے والے رہے نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں ایسے عمال میں مجھول ہیں جن کا ظاہر عبادت ہے اور باطن ریا تو یہ انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں جب ہے کہ جب آہ حضرت کا دور تھا وہ اس کے بعد پھر کمپینین تھے کہ یہ علمہ کرام تھے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جس طرح سے ڈاکٹر بیٹھتا ہے مریض کے ساتھ اور ان کا علاج بتاتے تھے اب وہ چیز ختم ہو گئے اس لیے کہ اب ہمیں وہ مالج آویلبل نہیں ہے ہر شخص کو اپنی لیویل پر محنت کرنے پڑے گی ہر شخص کو اپنی جیسے میں نے کل کے لیکچر میں کہا تھا کہ ایک پرشن فارٹ ہوتا ہے ہر شخص کی پتہ ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی سے میں قریب نہیں ہو پا رہا ہوں اور اس کی پھر وہ کہتے ہیں محنت کریں امام غزاوی کہتے ہیں کہ جیسے ایک پانی کا پانی کا ایک باؤل ہوتا ہے کٹورا ہوتا ہے اگر اس میں پانی پہلے سے بھرا ہوا ہے تو اب مزید پانی اس میں نہیں آ سکتا اگر آپ کو کوئی اور چیز ٹوٹورٹ میں ڈالنی ہے کہ اور لذیر چیز میں ڈالنی تو پہلے پانی کٹورا خالی کرنا پڑے گا اور پھر باقی چیز اس میں ڈالنے کے لئے آ سکے گی دل کا معاملہ بھی ایسا ہے اگر آپ کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے دل میں آپ کی جنیا کی محبت بیٹھی ہوئے دل میں آپ کی رہونیت بیٹھی ہوئی ہے اور باقی چیزیں بیٹھی ہیں اگر جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اندر اللہ کا نور نہیں آ سکتا اللہ کی محبت نہیں آ سکتی اب اللہ سے قریب نہیں آ سکتے اور کٹورا کو خالی کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاج کریں اور اس کے لئے مجاہدہ کریں اپنے دل کو صاف کریں جیسے سے گھرد صاف کریں گے ویسے ویسے اللہ تعالی کا نور سامنے آئے گا جس طرح سے ایک دوہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سے قریب ہے تو ہمیں نظر کو نہیں آتا اس طرح سے جیسے مثال میں کہ ایک شیشہ سامنے ہے اور آپ وہ شیشے میں آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا اس لئے نظر نہیں آتا کہ شیشے کے اندر آلودگی لگی ہوئی ہے زنگ لگا ہوا ہے جیسے سے شیشے کو صاف کریں گے اس کو پولش کریں گے تو بیسے پھر چہرہ آپ کو نظر آنے لگے گا دل کا معاملہ بھی آئینے جیسا ہے آئینے ہمارا دل میں اتنی غلازت بیٹھی ہوئی ہے ہمارے دل میں اتنی دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہمارے دل میں اتنی لوگوں سے نفرت لوگوں کو تقریب دینی خواہش یہ بہت ہکینہ تمام چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں تو آئینے اتنا کروا ہو چکا آئینے اتنا دھند گیا اتنا خراب ہو چکا ہمیں چہرہ نظر نہیں آتا جیسے جیسے آئینے کو صاف کریں گے رگ رہیں گے مجاہدہ کریں گے تو جیسے ویسے ہمیں اپنے چہرہ نظر آنے لگے گا اسی طرح دل کا معاملے کے ساتھ یہی یہاں اپلائی ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کو دل کی بیماریاں خصاف کریں گے ویسے ویسے اللہ آپ کی زندگی میں آئے گا آپ محسوس کریں گے اللہ کی روشنی آپ کی دل میں آ رہی ہے آپ محسوس کریں گے آپ کے اندر خوشیاں آ رہی ہیں آپ اچھا محسوس کرنے لگیں گے آپ کو بہت ڈیفرینٹ فیلنگ ہوگی اس لیے کہ اللہ جب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کا دل کا جو کٹورے میں دنیا کی غلازت ہے تو اللہ کو قریب پانے کے لئے اللہ کی خوشیاں حاصل کرنے کے لئے اللہ کی معافت حاصل کرنے کے لئے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا اپنے آئینے کو مصرف سے رگرنا پڑے گا آپ اس آئینے کے اندر باریک باریک بینیوں میں کچھرا فسا ہوا ہے گندگی فسی دیئے اس کو صاف کرنا پڑے گا جتنا آپ صاف کریں گے اتنا آپ کے زندگی میں ادھا کو محسوس کریں گے یہاں میں ایک بیماری کا علاج کر دیں ذکر کر دیں تو باقی بیماریوں کا آپ خود ہی اسی آئینگل سے اسی ضعبی کے ساتھ کہ آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں جیسے ایک بہت بیری بیماری ہم میں ہے وہ یہ ہے ہمیں دنیا سے محبت ہے ہمیں مال سے محبت ہے ہم بخیل ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرنا چاہتے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو دنیا سے محبت ہے دوسرا یہ ہمیں اللہ توقع نہیں ہے اللہ توقع کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالی پر پورا بھروسہ ہو اور وہ ہونا چاہیے ایسے مسلمان ہمیں اللہ تعالی پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی سب کچھ کرنے والا ہے اگر جیسے بھروسہ اللہ تعالی پر ہوگا تو پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ میں پیسے بچاروں اپنے اولاد کے لیے میں پیسے بچا رہا ہوں اچھے وقت کے لیے میں پیسے بچا رہا ہوں اپنے عیاشی کے لیے تو یہ زیادہ رہنا زیادہ دنیا کون سے دیماریاں ہیں اگر آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ سبچ اللہ کے ہاتھ میں کہ میں کہاں سے شروع ہو کے آیا تھا جب میں پیدا ہوا تھا جب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں تو بلکلی نہ بور سکتا تھا نہ کھا سکتا تھا آج میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں ہمارے پا گھر ہے ہمارے پا گاری ہے میں دیکھ سکتا ہوں سبچ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی سے آگے کرنے والا ہے تک جیتنا پھر آپ کو اپنی اس کے لیے اگر یہ چیز تاہتا سروری سرور کریں گے اور اپنی مال کو اللہ کے رہا میں خرش کریں گے اتنا خرش کریں گے کہ آپ کے دیر سے مال سے محبت ختم ہو جائے اور آپ کو پیسے خرش کرنے میں آپ کو خرش کرنے میں سواب محسوس ہونے لگے خوشی محسوس ہونے لگے آپ کو مصرد محسوس ہونے لگے تو آپ اس درجے میں آگئے کہ آپ سخی ہو گئے اسی طرح سے جیسے امام غدالی کہتے ہیں کہ اندھیرہ کا علاج روشنی ہے ہر چیز کا اس کی مخالف ہے اگر آپ کو کنجوس ہیں تو آپ کو سخی ہونا پڑے گا اگر آپ کو دنیا سے اپنی سیل پسندی ہے تو آپ کو اس کا ڈاؤن ٹو اردھ ہونا پڑے گا ہمبل ہونا پڑے گا تو ساری بیماری کے لئے مجاہدہ کرنا بہت ضروری ہے اس حق پر کریں کہ آپ کو اللہ سے قریب ہو جائیں اس طرح سے میں ذکر کیا کہ ایک آپ کا اس میں بخیل کے لیے ایسے ہی آپ کو ہر چیز میں مجاہدہ کرنا ہے میں ایک چھوڑا سا واقعہ شرک کر لیتا ہوں ٹائم بھی شاید بچ جائے تھوڑا سا کہ وہ حضرت موسیٰ کے دور کی بات ہے کہ ایک آدمی ایک کپا تھا میاں بیوی وہ بہت غریب تھے اور ان کے پاس کھانی کی رزق بھی بہت کم تھا انہوں نے کہا موسیٰ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اللہ سے کہا کہ ہمیں اتنا تو دے دے کہ ہمیں ایک وقت کھانا کھا لیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اس کے بعد بھول گئے اس کے بعد بہت عرصے کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو جہاں وہ آدمی ملے تھے دونوں کپل وہاں دیکھا بستی بن گئی ہے اور وہاں پر بہت لوگ خوشحال رہ رہے ہیں ان کو بڑی حیرت ہوئی آگے جا کر وہ کپل بھی مل گیا ان کو اور زیادہ حیرت ہوئی انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یہ اللہ یہ کیا معجرہ ہے اللہ نے کہا تھا کہ میں نے ان کو رزق دیا تھا دیکھیں انہوں نے تھوڑا سا رزق آیا باقی بانڈ دیا اللہ توقع کے اوپر تو اللہ توقع کہتے ہیں کہ اس کی تنی برکت ہے جب تک ان کی برکت ختم نہیں ہوگی میں ان کو کیسے اٹھا لوں اللہ توقع میں اور خرچ میں اور قرآنشری میں جگہ جگہ دکھا ہوا ہے بہت سی حدیثیں ہیں اور حضرت علی کے بھی کال ہے کہ دولت خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دولت پر بڑھا دیتا ہے کئی گناہ بڑھا دیتا ہے آپ کے اللہ کے خرچ اللہ پر خرچ کرنے سے دولت کم نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دنیا کی محبت کو ختم کرنی پڑی دل سے دنیا کی علالق سے لا تعلق ہونا پڑتا ہے تاکہ جب دنیا سے آپ چلے جائیں تو دل میں کسی شائع کی محبت نہ ہو نہ دنیا نہ کوئی ازباب کا دھیان ہو نہ دنیا سے محبت ہو اس صورت میں نفس کی اللہ رب کریم کی حضور وافی اس طرح سے ہو کہ آپ خود بھی اللہ سے راضی ہو اور رب بھی آپ سے راضی ہو اور ایسے نفس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقین شہدہ اور علماء کے دو زمرے میں چھمار کرتا ہے دمیانی راستہ جو ہے صدقین جس میں آپ دنیا کے ساتھ دی ہوں اور اللہ کے ساتھ دی ہوں اللہ کی رحمتوں کے ساتھ دی ہوں اور دل کی دمیانی دل کی بیماریوں میانہ روی رکھی ہو وہ انتہائی دقیق ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے جو لوگ دنیا میں اس دشوار گزار صدقین یعنی صدقین صدقین پر قائم رہیں گے وہ آخرت کے پل صلات سے سلامتی کے ساتھ گزریں گے یہ فکرہ میں نے امام غضاء علی کتاب سے کہتے ہیں مستعر لیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں صلات سے مستقین پر رہیں گے وہ آخرت میں پل صلات کے ساتھ آرام سے گزر جائیں گے ایک میں کرانشریف کی آیت پڑھتا ہوں کہ وَمِنْكُمْ اِلَّا وَرْدَحَا کَانَ اللہ رب کا اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو مطلب بچارہ جو ہے پل صلات ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کا اس پر گزر نہ ہو سب کو اس پر گزر نہ پڑے گا یہ آپ کے رب کے عدبار سے لازم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لازم ہے کہ ہر شخص جو ہے پل صلات سے گزرے گا پورا ہو کر رہیں گے وہ لوگ جو ان کو نجات ملے گے جو اللہ سے ڈریں مطلب یہ کہ ہر شخص جو ہے پل صلات سے گزرے گا اور ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ گزرے گا لیکن وہ لوگ نجات پائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے مطلب یہ کہ متقیم وہ ہوں گے وہ لوگ جو وہ لوگ صلات مستقیم سے گزر سکیں گے اور اپنے جنہوں نے زندگی میں اللہ سے ڈرہا ہو گا اور اپنی دل کی بیماریوں کو علاج کیا ہو گا اور اپنے اپنے اندر وہ صلات مستقیم رکھی ہوگی جس کی وجہ سے وہ پل صلات گزر سکیں گے اور ہم لوگ تقریباً ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اے جن صلات مستقیم ہمیں اللہ ہمیں سیدھی راست سکھا برہار سیدھی راست پر قائم رہنا اگرچہ سب دشوار ہے لیکن انسان کی استقامت سے قریب تر رہنے میں کسی غفلہ سے کام نہ لینا چاہیے اگرچہ یہ این استقامت حاصل نہ کر پائے تو جو شخص نجات کا خوانہ ہے یہ بات اچھے طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نجات صرف نیک عمال پر مناثر ہے نیک عمال اچھے خلاق کے پہلو سے جنم لیتا ہے نیک عمال اچھے خلاق کے پہلو سے جنم لیتا ہے آپ کے جو اچھے کریکٹر ہے اس سے آپ کو اچھے گیڈ حاصل کرتے ہیں اس عدوار سے ہر بندے کو اپنے عصاف کا اخلاق کا جاتے لینا چاہیے تاکہ کوئی نقص ہو تو اسے دور کیا جا سکے میں اس پر اپنے لیکچر ختم کرتا ہوں اور میں پہلے پھر سمرائز کرتا ہوں کہ جو آج کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالی نے بنائی ہے ہر عضو جو بنائی ہے اس کے خواد مقصد ہے اگر وہ عضو وہ کام نہیں کر رہا جیسا آپ سے ہاتھ اگر وہ کام چیزیں پکڑنے کا کام نہیں کرا تو ہاتھ بیمار ہے اگر دل آپ کا وہ کام نہیں کرا جس کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ بیمار ہے اور دل کا کام جو ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا اللہ تعالی سے روشنی حاصل کرنا چراتے اور پھر اللہ تعالی کی اچھی بندوں میں شمار ہونا اگر آپ دل یہ کام نہیں کرا تو اس کا مطلب دل بیمار ہے اور پھر آپ خود محنت کریں سوچیں دل میں کون کونسی بیماریاں ہیں اور اس پر مجاہدہ کریں اور پھر اس کے بات پی جائے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ تحسوس کریں گے آپ سلات و مستقیم پر ہیں اور سلات و مستقیم چوئے سے آپ کو ایسا ہوگا کہ آپ کو پر سلات گزارنا آسان ہو جائے گا اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں بہت مشکل اٹھانی پرے گی پر سلات گزارنے میں اور پھر اگر ہم ایسا کریں گے اور ہم نے سلات و مستقیم پر رہیں گے تو ہم پر سلات گزار سکیں گے اور پھر اللہ تعالی ہمیں مجھے کہتے ہیں آپ کے نیک بندوں میں اور شہدین میں اور علمہ کی ردز اٹھائے گا اے اللہ ہم سب کو اپنے دل کی بیماریوں پر کام کرنے کی توفیق دے اے اللہ ہمیں وہ خوبیاں پیدا کر جو اچھے مسلمان میں ہوتی ہیں ازاک اللہ خیرین خدا حافظ